اسلام علیکم میں ہوں محمد سنار اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیس گریبر میں سنار دوستو آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خیلطت میں حاضر ہوں اور آج اس ویڈیو میں ہم اپسٹرک ناؤن کے بارے میں پڑھیں گے جی ہاں میں آپ کو یقینیم خیلطا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے تو آپ کو اپسٹرک ناؤن کے بارے میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ویڈیو آپ سکلٹ نہ کریں ان تک دیکھیں یقیناً آپ کو اسے بہت انفارمیشن ملیں گے آپ جو بھی جس چینٹرٹی بھی ہو آپ کو اپسٹرک ناؤن کے بارے میں سب کنسٹیپٹ یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپسٹرک ناؤن کیا ہوتا ہے اپسٹرک ناؤن کیا ہوتا ہے بلکل سیمپل ہے اپسٹرک ناؤن اپسٹرک ناؤن کی سب سے پہلے مینن کیا ہے مینن ڈراؤن ڈراؤن کا مطلب ہے نکان لا نکھلوانا بدرا یہ تو اس کی موٹی موٹی کیا ہے یہ اس کی مینن نوڑی میں آپ کے سن جاؤن گا ہے اس کا مطلب کیا ہے دیفنیشن کیا ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے اس کی دیفنیشن او دیفنیشن او اپسٹرک ناؤن 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 ایکشن آپ سٹیت آپ سٹیت آپ سٹیت اوٹیٹ آپ دوڑیٹ آپ دوڑیٹ یہ تو ہو اس کا انگلیشن دفنیشن کہ an abstract noun is actually the name of quality, quality action اور it considered apart from the object to which it belongs یا which belongs to it تو یہ تو یہ definition ہے I think آپ کو یہ definition اب صحیح مانگے سمجھ نہیں ہا رہا ہوں گا سمجھ سے کہیں کہ میں تو abstract noun کے بارے میں آپ کو اس لینے شکل کروں اس کے بعد آپ کو یہ definition میں سمجھاتا ہوں آجا اب quality action اور stress کے بارے میں سمجھ سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ quality action اور stress سے کیا مطلب ہے quality سب سے پہلے ہے quality quality تو آپ جانتے ہیں خوبی کو کہتے ہیں مثال کے طور پر goodness 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 اچھا ہے یہ خوبی ہے badness یہ بھی ایک quality ہے طور پر جانتے ہیں honesty bravery wisdom اس طرح brightness وائٹنس وائٹنس دارٹنس یہ تمام کیا ہیں یہ quality سے بھی یہ خوبی ہے تو یہ جو quality ہوتی ہے اصل میں ہمارے سب کیا ہوتے ہیں abstract noun ہوتے رہے ہیں اس کے لئے ہاں action action کیا ہے action کے بارے میں آپ کو پڑا سمجھاتا ہوں action action آج سمجھے ورم جو ہی نا وہ ایکشن کو ظاہر کرتا ہے پر بعض اوقات ایس ایکشن ورمز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ noun کی حال پھول ہوتے ہیں مثال کے طور پر movement movement people are theft judgment تو یہ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ action ہے ٹھیک ہے اور یہ لیٹو لفظ ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ noun ہوتے ہیں اور noun ہوتے ہیں مثال love یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ abstract noun ہے تو اس طرح میں آپ کو quality qualities کیا ہوتے ہیں goodness greatness honesty bravely wisdom brightens power سلم اچھا ایکشن سوئی ایکشن بھی میں ہوتا moment theft judgment hatter لفظ کرنے کیا ہے ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ایکشن ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور unser state حالا ان کے بات کرتے ہیں اچھا state کے بارے ہم بیارے اس state سے کیا مطلب ہے ہم پڑھتے ہیں کہ انسائیاں کوئی جُزopf�� März متضبع مقتلives ہوتا ہے کبھی وہ رکش ہوتا ہے کبھی وہ غемزدہ ہوتا ہے کبھی وہ مہدار ہوتا ہے کبھی till to hai تا اللہ گولئے Different 哈 مجھے تو کہہ دہتے ہیں اس ساتھ کے طور پر چائرڈھوڈ اچھ بنا چکا ہم کہہ دہتے ہیں چائرڈھوڈ وائرہوڈ ٹھین سلیوری سکھ ڈیٹ پورٹی وہ چکا ہم کہہ دہتے ہیں یہ تمام ہمارے ساتھ کے چائرڈھوڈ وائرہوڈ سلیوری سکھ پورٹی پورٹی یہ تمام کیا ہے ہمارے ساتھ یہ سٹیٹ کو ظاہر کرتے ہیں سنگلیس اس طرح سلیپ بھی ایک حالت ہوتی ہے سونک بھی ایک حالت نہیں تو یہ تمام ظاہر کریں ہم اس کو سٹیٹ کہلاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ سٹیٹ میں آتے ہیں تو اب ایک اور پوائنٹ موٹ کر لے آپ کو اچھا ایک بات موٹ کر لو ذہن میں جو ہمارے ساتھ اٹھ سو یہاں جو سائنس اٹھے ہیں اٹھیں اٹھیں اور اٹھیں سائنس کی بھی ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہیں یہ ہمارے ساتھ اسٹک نہ ہوتی ہیں ساتھ بھی کورٹ کمیسٹری ٹھیکی میوزیک بائیالوجی اس کے ساتھ اور بھی بہت چاہیے ہیں تو یہ جو آرٹ اور سینس کے نام ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ اپسٹرک ناؤن ہوتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ ہے آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ سے کوئی پھول بھی سکتا ہے اس کے بارے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے تو میں نے آپ کو اس کے ایکشن کوالیٹی ان کے بارے میں بتایا اب میں آتا ہوں آپ کو اس ڈیفنیشن کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ وہ ڈیفنیشن کا مطلب کیا ہے اوکے آپ کو ڈیفنیشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ ڈیفنیشن اس کا مطلب کیا ہے اپسٹرک ناؤن is usually the name of quality action or state considered a part from the object to which it belongs یہ کہہ رہے ہیں کہ اپسٹرک ناؤن وہ کیا ہے اصل میں quality کے نام کو ہوں کہہتے ہیں اپسٹرک ناؤن کے تھے ایکشن کے نام کو ہوں کہہتے ہیں اپسٹرک ناؤن کے تھے اور حالت کے نام کو ہوں کہہتے ہیں اپسٹرک ناؤن کے تھے اب یہ دیکھو کہا ہے consider a part from the object اس سنتیس کا مطلب کیا ہے اس کا بہت سمپل مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو qualities ہے یا ایکشن ہے یا جو state ہے اگر کوئی object کے ساتھ آپ یہ لگا رہے ہوں تو یہ اس object کے علاوہ بھی اس کا یہ اصل مطلب ہوتا ہے برسال کے طور پر bravery اگر میں کہوں کہ یہ عزبیری brave soldier ٹھیک ہے تو یہ bravery جو کہنا ہے ایک بہادی ہے ٹھیک ہے تو میں نے soldier کے ساتھ بہادی یا بہادی soldier نہیں کرتی کہ یہ اس کی کیا ایک صفت ہے تو اگر یہ بریوری میں soldier کے ساتھ نامی لگا ہوں تو یہ بریوری اصل پر ایک اپنا اس کا وجود ہے کہ بہادری اچھائی برائی تو یہی بات آپ کو اس سنتیس میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو ایکشن نام ہوتے ہیں یہ اگر آپ اس object کے ساتھ نامی لگا ہے تو یہ اپنے آپ کو exist کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دوسرہ definition اس کا سمپل ہی کہا ہے کہ ان object noun are those noun which can not be perceived by our five senses یہ جو abstract noun ہوتے ہیں ہم ان پانچ جو ہمارے ہواس ہیں جو senses ہیں ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے مثال ہم اس کو touch نہیں کر سکتے اس کو ہم here نہیں کر سکتے تو یہ جب ہمارے senses ہوتے ہیں وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ abstract noun اس کی فیسیکل اپیارنس نہیں ہوتی فیسیکل اپیارنس اس کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ کنکریٹ ناؤن کے اپیزیٹ پتے ہیں کنکریٹ ناؤنس کیا ہے اگر آپ کو کنکریٹ ناؤنس نہیں آتے تو کومنٹ کیجئے کومنٹ بچوں مجھے بتاؤ میں کنکریٹ ناؤن پر ایک الگ سا میڈو بناوں گا تو اس میں آپ دیٹے سے سمجھوں گا کنکریٹ ناؤنس کیا ہوتی ٹھیک ہے اب اس سردہ ہم کچھ چک ناؤنس کی بات کریں ٹھیک ہے آچہ موونڈ آن فیسیکل اپیارنس کی نہیں ہوتی کنکریٹ ناؤن کی فیسیکل اپیارنس ہو ہوتی ہے مطلبہ وہ فیسیکل اپیارنس کو دیکھتے لیکن یا فیسیکل آپ نے کبھی بہادر کو دیکھا ہے کہ کسی جا رہی ہے یا توڑ ہوئے آپ نے کبھی کسی اچھے ہی کو دیکھا ہے یا بھولا یہ ایک حالت ہوتی یہ جو ہیں ہمارا مینڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کسی طرح ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے محسوس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ تمام پر ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ ابسٹرک ناؤن ہے ٹھیک ہے آئی تینک آپ کو اب ابسٹرک ناؤن کے بارے میں بہت بنچ سمجھ آیا ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ابسٹرک ناؤن کی فارمیشن ابسٹرک ناؤن کے سے ہم دوسرے بڑ سے یا دوسرے ناؤن سے ہم کیسے بنائیں گے تو آگے چل کے ہم اس کی فارمیشن دیکھتے ہیں اوکے آپ دیکھیں سب سے پہلے ابسٹرک ناؤن کس چیزیں بنا سکتے ہیں ابسٹرک ناؤن ہم اجیکٹیو سے اس کا فارمیشن کرتے ہیں ابسٹرک ناؤن ہمارے ساتھ ہی اس سے ہم ابسٹرک ناؤن بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ بڑ گیا ہے ہمارے ساتھ یہ اجیکٹیو میں ہاں اگر آپ کو اجیکٹیو نہیں آتا اجیکٹیو میں بارے میں پروبن ہے تو کومنٹ کیجئے کاملن مجھے بتائیں میں اجیکٹیو پر ایک لیکک میڈیو بنا ہوں گا اچھا good اب good کے ساتھ میں لگاتا ہوں ایک لگتا ہوں ایک لگتا ہوں اس اب اجیکٹیو ہے ایک لینے اس کا این ساتھ میں واہت ساتھ میں بیٹ اور اس کے ساتھ میں نے لگایا ہے اس کے ساتھ میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے ہارڈ اس اور ساتھ میں بیٹ اس تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ ایجکٹیوب ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم اگر اس کے ساتھ یہ لگائیں گے تو میں نے اس کے ساتھ ان ہی لبت اس لگایا تو یہ ایجکٹیوب سے کیا بلکہ ہے ایجکٹیوب بن گے تو اس طرح ایجکٹیوب کی فارمیشن ہونکہ کسی چیز کر سکتے ہیں ہمیں ایجکٹیوب سے کہتے ہیں مثال بریو بریو کیا ہے ہمارے ساتھ ایجکٹیوب نے چیز ہے تو اس سے بریو بندیا ہے ٹھیک ہے تو بریو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ایجکٹیوب ہے اگر ہم اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایجکٹ ناؤن بن گیا تو ہم ایجکٹیوب سے اس طرح ایجکٹ ناؤن بنا سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرہ فارمیشن دیکھتے ہیں اب وہ فرام برب برب سے ہم ایجکٹ ناؤن کو کس طرح بنائے ہیں تو برب سے ہم ایجکٹ ناؤن کو کس طرح بناتے ہیں بسار کے طور پر ایجکٹ ہے نفرت کرنا تو نفرت کرنا کیا ہے یہ برب ہے لیکن میں ایجکٹ ہیٹر تو یہ اب ایجکٹ ناؤن بن گیا کیا بن گیا ایجکٹ ناؤن بن گیا ساتھ میں اوپے تو اوپیڈینس یہ اب کیا ہے یہ اب ایجکٹ ناؤن بن گیا ہے ٹھیک ہے گروہ بڑھنا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ اب ورگل اس کو میں گروہ ہے گروہ تو گروہ اب کیا ہے ہمارے ساتھ اب یہ ایجکٹ ناؤن بن گیا ہے نمرک سہے پ Covid ہے ٹھیک ہے دیکھت ہاں سے ہمارے ساتھ یہ وارک ہے لیکن یہاں پر اس کو ڈاد کر ہے اب یہ کیا بن گیا اب یہ ایجکٹ ناؤن بن گیا ہے موپiesen موپمنٹ اے موپمنٹ کیا بہت سے ہمارے ساتھ تک ناؤن بن گیا ہے جیجمیٹ جیجمیٹ تو یہ ہمارے ساتھ فرسک ناؤن بن گیا ہے اگر طرح جو M.D.A.T. ہمارے ساتھ لے گے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں فرسک ناؤن ہوتے ہیں جنتمین مومنٹ ریٹ ہے ہمارے ساتھ تو میں نے ورد سے کیا بنیا ہے فرسک ناؤن تو اس طرح سے ورد سے ہمارے ساتھ فرسک ناؤن بنتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آگے بڑھتے سے پہلے اب آپ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور فارمیشن بھی اس کا دیکھتے ہیں تو اس سے بڑھنے سے پہلے میں آپ سی کلک ویسے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو دوائے تاکہ میرے ہر میں آنی مالی ویڈیو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو زیادہ لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اچھا آگے بڑھتے ہیں اور آپ یہ تیسرا فارمیشن ترکتے ہیں کہ کس چیز سے فارم کرتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں اوکے کم ناؤن سے ہم کس طرح ہپسٹرک ناؤن کو بناتے پر اب چل کر دیکھتے ہیں بورنا ہم آخری ٹاپک ہے بس اس کے بعد تک ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے بوائے بوائے ہمارے سب کیا ہے کم ناؤن ہے ٹھیک ہے ہر کسی کے لئے جنرلی ہم یہ یوز کرتے ہیں لیکن اگر اس کے لئے بوائے تو یہ اب کیا ہو گیا اب یہ ہمارے ساتھ اسٹرک ناؤن بن گیا اب یہ عز جو اسٹرک ناؤن بن گیا اس ног اسچایل چائےد نے fünf یہ ہمارے ساتھ تعامون مسکلا ہے چائےد بود ہمارے ساتھ کیا بن گیا اسٹرک ناؤن بن گیا اس لئے ہمارے ساتھ تعامون مسکلا ہے یہ ناؤن رہ slightestے Catherine ہمارے ساتھ تو اس طرح سے بہت سے ہمارے ساتھ تعامون مسکلا ہے انطرح سے ہم ہمارے ساتھакти ناؤن بنتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند ہے تو وائٹ لیے کامنٹی شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تیم کیو فور واشنگ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں کب تک لیے سٹوڈن اگر آپ میڈیو سن اور ٹیبلٹ کے بارے میں انفارمیشن چاہتی تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلک آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن آتے رہے ٹائم پر